اسلام علیکم گائز میں ہوں ہم شہاب آپ دیکھ رہے ہیں شہاب راجپود گئیز آج کی اس ویڈیو میں ہم دو سمارٹ فون کو کمپیر کرنے والے ہیں پوکو ایف فور پرو سمسنگ گلیکسی ایف سکسٹی فور اب دوسرے یہاں پر ان دونوں سمارٹ فون کی سپیسی وکیشنز دیکھیں تو بہت تباہی دیکھنے کو ملتی ہیں اگر پرائس رینج کی بات کروں تو آپ لوگوں کو دونوں کی سیم دیکھنے کو ملے گی جو کہ اگر میں بات کروں پوکو ایف فور پرو کی تو یہ پاکستان میں آپ کو سکسٹی تھاؤزنڈ تک دیکھنے کو ملے گا اگر میں انڈیا میں بات کروں تو تھلٹی تھاؤزنڈ تک یہ سمارٹ فون پوکو ایف فور پرو دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں سمسنگ گلیکسی ایف سکسٹی فور کی پاکستان میں پرائس تو اس کی سکسٹی تھاؤزنڈ تک اس کی پرائس دیکھنے کو ملے گی پاکستان میں اگر انڈیا کے بات کروں تو آپ کو 30,000 تک دیکھنے کو ملے گی اگر دوستو میں بات کروں Poco F4 Pro کے Display Size کی تو اس میں آپ کو 6.67 inches Full HD Plus Resolution کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں Something کی تو اس میں آپ کو 6.7 inches Full HD Plus Resolution کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا اس کا Display Size اب بات کروں گا Poco کے Display Type کی تو اس میں آپ کو Super AMOLED Display دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی اچھی چیز ہونے والی ہے اس میں سب سے جو Highlighting Feature ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس میں آپ کو Super AMOLED Display دیکھنے کو ملتا ہے Poco F4 Pro میں اب میں بات کرتا ہوں Something Galaxy F64 میں تو اس میں آپ کو Super AMOLED Display ہی دیکھنے کو ملتا ہے اب دوسروں میں بات کروں گا Poco کے Resolution Size کی تو اس میں آپ کو 1080 x 2400 Pixel Resolution Size دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں Something کی تو اس میں بھی آپ کو 1080 x 2400 Pixel اس کا Resolution Size دیکھنے کو ملے گا اب دوسروں میں بات کرتے ہیں اس کی Performance وائز تو یہاں پر میں ایک چیز Clear کرتا چلوں کہ دونوں سمارٹ فون کے اگر Performance دیکھیں تو کافی اچھی ہے لیکن دوسروں آپ کو کچھ Special Questions ہیں جو آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور کم بھی دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن ہمیں تو زیادہ والا پسند کرنا ہے اور ہمیں کون سا سمارٹ فون چاہیے وہ زیادہ Special Questions والا ہونا چاہیے اب دوسروں یہاں پر ہم جانتے ہیں ان کی Performance وائز میں تو اگر میں بات کروں Poco کی Performance وائز کی تو یہاں پر آپ کو Android 11Y کا Operating System دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ Important نہیں ہے یہاں پر Important ہے اس کا Chipset Qualcomm Snapdragon کا 870 اس کا Chipset دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دوسروں یہاں پر Important نہیں ہے یہاں پر Important ہے اس کا Architect جی ہاں گائز جتنے نینومیٹر کام ہوں گے اتنی ہی Performance انہیں ہینڈ سام ہوں گی آپ دوسروں یہاں پر Gaming کے حوالے سے یہ Smartphone دیکھیں تو دونوں Smartphone کے اگر بارے میں دیکھیں تو آپ کو خود میں یہاں پر بتا دیتا ہوں تو اگر دوسروں Architecture کی بات کریں Poco میں تو یہاں پر آپ کو 7Niometer کی ویس پر اس کا Chipset دیکھ رہا ہوں ملے گا 7Niometer کی Technology دیکھنے کو ملے گی آپ دوسروں یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ جتنے نینومیٹر کام ہوں گے اتنی ہی Performance انہیں Handsome ہوگی لیکن جتنے زیادہ ہوں گے اتنی آپ جو Performance لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی آپ دوسروں یہاں پر اگر میں بات کروں Something Galaxy F64 کی تو اس میں آپ لوگوں کو Android 11 API کا Operating System دیکھنے کو ملتا ہے اگر دوسروں میں بات کروں Chipset کی تو اس میں آپ کو Exynos 9825 کا Chipset دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی اچھی چیز ہونے والی ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں Architecture کی جو کہ آپ کو 7 Anuator کی ویس پر اس کا Chipset دیکھنے کو ملے گا جہاں گائز تو بلکل سیم ہے لیکن دوستو جو Something Galaxy F64 ہے اس کی Specifications زیادہ جا رہے ہیں Features زیادہ جا رہے ہیں لیکن Price جو ہے وہ آپ کو سیم دیکھنے کو مل رہی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں یہ نہ صرف Performance wise بلکہ Camera wise آپ کو تباہی دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں Poco کی کیمرہ تو اس back پہ آپ کو triple setup camera دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ Fast 48 MP دیکھنے کو ملتا ہے Senged 8 MP دیکھنے کو ملتا ہے Third 2 MP دیکھنے کو ملتا ہے اگر میں بات کروں اس کی selfie camera کی تو آپ کو 20 MP دیکھنے کو ملے گا اگر دوستو میں بات کروں Something Galaxy F64 کی تو اس میں آپ کو Quad camera دیکھنے کو ملتا ہے back پہ Fast آپ لوگوں کو 64 MP دیکھنے کو ملے گا اور So Senged آپ لوگوں کو 13 MP دیکھنے کو ملے گا اور Third 8 MP دیکھنے کو ملے گا اور Last 5 MP دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں Front camera تو اس میں آپ کو 32 MP دیکھنے کو ملے گا اب دوستو بات کرتے ہیں ان کی RAM اور Memory کی تو اگر میں بات کروں Poco کے RAM اور Memory کی تو اگر میں RAM کی بات کروں تو آپ کو چار ویڈنرس دیکھنے کو RAM کے 6 GB RAM 8 GB RAM 10 GB RAM اور 12 GB RAM اگر میں بات کروں Memory کی تو اس میں آپ کو 3 ویڈنرس دیکھنے کو ملے گا جو Fast 64 MP دیکھنے کو ملے گے اور 128 GB Memory دیکھنے کو ملے گی اور Third پہ آپ لوگوں کو 256 GB Memory دیکھنے کو ملے گی Something میں آپ کو 6 GB RAM کے ساتھ 128 GB Memory دیکھنے کو ملے گی اور Second میں آپ کو 256 GB Memory دیکھنے کو ملے گی آپ دوسرے یہاں پر ہمارے پاس last point رہ چکا ہے بیٹری کا تو یہاں پہ اگر میں بات کروں Poco کی بیٹری کی تو اس میں آپ کو 4520 mAh ملے گا اگر دوسرے میں بات کروں اس کے Something کی تو اس میں آپ کو 7000 mAh ملے گا تو بہت زیادہ آپ کو Something میں دیکھنے کو ملی ہے اگر دوسرے fingerprint sensor دیکھنے تو آپ کو دونوں سمارٹ فون میں سائیڈ پر دیکھنے کو ملے گا power off button کے ساتھ آپ دوسرے دونوں سمارٹ فون میں سے آپ کے لیے بہت تباہی سمارٹ فون ہے مطلب Samsung Galaxy f64 آپ دوسرے یہ سمارٹ فون کی price دیکھیں specifications دیکھیں تو پوکو سے کافی زیادہ ہیں اگر دوسرے ان دونوں سمارٹ فون کے بارے میں آپ کوئی بھی ایسا ڈاؤٹ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا میں آپ کو لازمی answer کروں گا اور ویڈیو ابھی تک لائک نہیں کی تو لائک کیجئے اور چینل شہاب راجبوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو I recommend you please subscribe the channel and press the bell icon so you never wish any new update whenever I upload new ویڈیو ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں عجاز دیجئے اللہ حافظ